نہیں کہتا مجھے نہیں پتا کہ خادم حسین نظری پتہ نہیں کوئی پیر ہیں عالم ہیں کون ہیں میں نہیں جانتا نہ ہی بابے کو کبھی دیکھا ہے نہ ہی ملا بھی لیکن ایک بات بتا سکتا ایک بات کہوں گا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے لا خوفن علیہم و لا امیحضرن کے زمن میں کہوں گا میں یہ تو نہیں کہتا نہیں جانتا کہ کوئی ولی ہے یا نہیں ہے ایک بات ضرور کہوں گا رب کعبہ کی قسم برطانیہ میں کچھ نوجوانوں کی آنکھوں میں اس بابے کی گفتگو سنتے ہوئے عشقوں کی برسات دیکھئے عشقوں کی برسات دیکھئے میں نے دیکھا ہے کچھ نوجوانوں کو کچھ نوجوان رو رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم برطانیہ کی آب و ہوا نے برطانیہ کی سرد موسم نے ہمارے ایمان کی تپش کو سرد کر دیا تھا کھندے ہو گئے تھے ہم لیکن اس کلندر کی ادا کو سنکے ہمارا بجی چاہتا ہے کہ آقا کی ناموس کی خاطر کٹ مرے یہ بابا بولتا ہے تو دل سے بولتا ہے دل سے بولتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو ڈھر نہیں ہوتا ان لوگوں کو خوف نہیں ہوتا انہیں پریشانی نہیں ہوتی اور وہ بھی استادوں کے شاگرد ہیں وہ بھی استادوں کے شاگرد ہیں حضرت علامہ بتا رہے ہیں حضرت علامہ خادم حسین رزوی صاحب حضرت کے شاگرد ہیں حضرت کے شاگرد ہیں تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان ستائوں کی سردار کا عالم کیا ہوگا لا خوفن علیہ ملاہم یاد در نہیں ہے غم نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اب میں یہاں کے زمینی حقائق گرانڈ ڈیارٹیز کو نہیں جانتا پدر ان کے مخالف کتنے ہوں میرے مخالف ہو جائیں گے لیکن جو بات وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وہ یہاں یوٹیوب پر بول رہے ہیں لیکن قوت پرواز دیکھو قوت پرواز دیکھو اس لئے میں نے بھی تھوڑی سو طبع آزمائی کی ہے میں نے کہا لامہ اقوال تو بہت بڑے ہیں میرا نام بھی ساکیب اقوال ہے تو میں نے کہا جو موں سے نکلتی ہے کانو سے گزرتی ہے جو موں سے نکلتی ہے کانو سے گزرتی ہے جو بات دل سے نکلتی ہے دلوں میں اترتی ہے دلوں میں اترتی ہے تو یہ میں جو ارز کر رہا تھا لا خوف کیونکہ یہ حالات کی ناسازگاری کو نہیں دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ حالات ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں وہ سچ بات کہتے ہیں ستری بات کہتے ہیں پاکیزہ بات کہتے ہیں مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ انگلینڈ کیوں نہیں آتے بڑے بڑے ہمارے علماء آج بھی ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ یہ انگلینڈ کیوں نہیں آتے بڑے بڑے لوگ نہیں لے رہتے ایک وجہ یہ بھی ہے آپ کے انگلاز میں بتا دوں سنو کی لگے تھام ڈک اور ہیری نال سنو تے اپنے گمیں ماجے چنگیں لگ دینے سنو تے اپنے گمیں ماجے چنگیں لگ دینے رنج ہے غم ہے علم ہے مہن ہے پر اپنا وطن اپنا وطن ہے اپنا وطن اپنا وطن ہے سنو تے اپنا وطن ہے